کینیڈا میں لینڈ کیے بغیر آپ کا اور آپ کی فیملی کا پی آر کیسے ہو سکتا ہے یا آپ کے پاس کوئی تیکنالوجی کپنی ہے یا آئی ٹی ریلیٹیڈ آپ کوئی کام کرتے ہو یا آپ کے پاس کوئی ایپ ہے یا پلیٹ فارم ہے یا کوئی انومیٹیو آئیڈیا ہے جس کو آپ کینیڈا لانا چاہ رہے ہو تو سٹے ٹیونڈ اس لئے کہ آج کی اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ سٹارٹ اپ ویزا کیا ہے اور آپ کس طرح سٹارٹ اپ ویزا کے تھرو اپنا اور اپنی فیملی کا پرمنٹ ریسیڈنٹ کا رہوٹ آپ بنا سکتے ہو so thank you for joining us in this episode of کاروبار and culture آئیے علی بھائی آج discuss کرتے ہیں سٹارٹ اپ ویزا سٹارٹ اپ ویزا جو ہے وہ ایک کینیڈا کی گورنمنٹ کا ایک فلاکشب پروگرام ہے مطلب کہ it's one of the uh I'm like you know I'm surprised کہ کیوں زیادہ لوگوں کو نہیں بتا اس چیز کے بارے کیونکہ it's an amazing program right اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیسیک کرو اگر پروگرام کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو right okay Canadian government کیا چاہری Canadian government چاہری کہ یہاں سے next google microsoft یا ایک کوئی بڑی کمپنی نکلے جو دس ہزار ایک لاکھ لوگوں کو shopify کی طرح کی کپنی نکلے جو اتنی سائی jobs create کرے right تو انہوں نے یہ ایک بہت زبردست پروگرام structure کیا ہوا ہے right I mean talk about like you know age کے limit نہیں ہے talk about education نہیں چاہیے innovate کرو صدا right like you know کوئی نئی چیز آپ کینیڈا کے اندر لے کر آو چاہے وہ agriculture کے اندر ہو چاہے وہ trucking کے اندر ہو چاہے وہ farming کے اندر ہو چاہے وہ apps کے اندر ہو but innovation driven right you know exactly جی آپ نے یہ بالکل صحیح نہ کہا start up visa کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جی اس میں age کی limit نہیں ہے Canadian government کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا آپ 50 کے ہو یا 60 کے ہو right age کی limit start up visa میں نہیں ہے second start up visa میں education کی کوئی بھی limit نہیں ہے right but ali بھائی سب سے بڑا benefit جو کہ ہم ہماری clients میں ہم نے جو previous جو کچھ files کی ہیں start up visa کے اس میں ہم یہ دیکھتے کہ start up visa میں آپ اکیلے نہیں اگر آپ کے کچھ business partners ہیں دو یا تین اور business partners ہیں اور جو کہ آپ پہلے سے ہی ایک business run کر رہے ہو سارے کے سارے business partners ایک ہی start up visa کے program کے اندر بھی Canada آ سکتے ہیں یا آپ کے different family members multiple family members بھی start up visa کے اندر ایک ہی پوری application کے اندر جو ہے وہ start up application کے اندر آپ Canada میں آ سکتے ہو یہ ایک بہت بڑا benefit ہے in fact ہم نے جو last application جو start up visa کا ہم نے جو case جو process کیا تھا اس میں چار founders تھے تو ہر founder کا اپنا ایک family unit تھا ہر founder ان کی spouses ان کے بچے تو ان سب کا ہو گیا company ایک تھی start up ایک تھا idea ایک تھا پر اس کے اندر میں چار different founders تھے اور سب کی families کا direct PR کیا لائک ہو گیا اللہ بھئی like I don't think کہ start up visa کے علاوہ کوئی ایسے ابھی currently programs ہے بھی جن میں direct آپ کا PR کا راؤڈ بنتا ہے باقی entrepreneurship programs ہیں of course right you know there are couple of them but وہ اس طرح سے differently structured نہیں کیا example right start up کے اندر آپ کو open work permit ملتا ہے 3 سال کا باقی جو جتے بھی programs entrepreneurship کے اندر آپ کو close permit ملتا ہے آپ کے spouse کو open ملتا ہے پر start up کے اندر دونوں کو open ملتا ہے دونوں کو open ملتا ہے یہ تھوڑا سا change اس کے اندر سیکنڈلی start up کے اندر آپ کو ایک اور flexibility یہ ملتا ہے جنہوں کے because جو آپ product یا idea جو آپ نے بولا ایک business کے اندر چار partners آرہے ہیں پانچ up to five partners آسکتے ہیں باقی جو ہیں اس میں ایک business کے اندر multiple چاہتے ہیں پر لوگ نہیں آسکتے ہیں تو definitely آپ کو flexibility provide کرتا ہے اور باقی جگہوں پہ آپ کو flexibility provide کرتا ہے جس start up is ہمم یہ کہ آپ ایک underline آپ اپنے start up پہ کام کریں but because you have an open permit اور government کو بتا ہے کہ start up ایسے نہیں بناتا تو you can have another job you can have another business that's the beauty of it exactly exactly اور بہت سارے clients یہ flexibility چاہتے ہیں دیکھیں ہمارے جو entrepreneurial clients ہیں جو business والے clients سے ہم بھی business کرتے ہیں بہت سارے business والے clients وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے multiple businesses ہم کوئی بزنس میں tied up ہو یا ہمارا PR آگے جا کے اس بزنس سار tied up نہ ہو تو start up میں آپ کو یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ پی آرہے ہو یہاں پہ تو ایک تو یہ کہ پی آر تک راؤٹ کلیر ہے دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اور جاب یا کوئی بھی اور بزنس کر سکتے ہو جیسے کہ ایک سینیریو jobs بڑی اچھی ہے وہ 150 thousand dollar 175 thousand US dollar بنا رہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہاں پہ آکے کینیڈا میں ہمارا سٹارٹ اپ رن نہیں کرنا تو یہ پروگرام ان کے لیے پرفیکٹ ہے اگر ان کا کوئی سٹارٹ اپ ہے جو کہ وہ کینیڈا لائے تو ان کا پی آر کا پروسس ہاتھ میں چل رہا ہے انہوں نے کسی کو hire کیا ہوا ہے وہ start up run کرنے کے لیے سو کینیڈین گورنمنٹ کی سٹارٹ اپ کے آراؤن بہت زیادہ ریسٹرکشنز دیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ سٹارٹ اپ کو لے کے آئیں یہاں پہ چلائیں یہاں پہ گرو کریں اسے اس میں کچھ انوویٹ ہے وہ but start up کے آراؤن جو ریسٹرکشنز جو ہیں وہ کینیڈین گورنمنٹ کی بہت کام ہے اور وہ چاہتے ہے کہ آپ کے پاس یہ flexibility ہو کہ آپ سٹارٹ اپ کے لابہ اور بھی کام کر سکے اور بھی کوئی جاب کر سکے آپ کی سپاؤس بھی آپ کے بچوں کو open study permit پلتا ہے تو وہ پورے Canada میں جہاں بھی جانا ہے جا سکتے that brings me to another very important point start up visa is a federal program تو اگر آپ start up visa can door آپ پورے Canada میں کہیں بھی جا سکتے ہو کوئی بھی کام کر سکتے ہو یہ flexibility آپ کو دوسرے provincial programs یا even دوسرے federal programs میں اگر آپ ایک جگہ پہ کئی پہ اپنا business اگر آپ لانچ کر دوسرے programs پہ تو آپ کو وہاں سے اٹھا کے کئی اور لے کے جانا پڑتا اس بزنس کو start up میں ایسا ہے جی کہ آپ کا business ایک پروvince میں پروvince میں چل سکتا جس طرح example دے رہا ہوں ہے کہ آپ نے اپنا start up set up کیا کیال گری میں بٹ آپ کی family جو extended family وہ torrento میں رہتی تو آپ جان کے torrento میں بھی رہ سکتے وہاں پہ کوئی اور کام بھی کر سکتے so this is the flexibility that start up gives you anyway so ایک question آتا ہے یہاں پہ سب سے بڑا کی start up visa کا جو program جو federal ہے اس میں اور provincial program میں جس میں ہم Alberta rural entrepreneurship program بھی جو کچھ بڑا popular program ہے اس میں اور دوسرے جو federal program جس سی 11 ان تینوں میں فرق کیا ہے absolutely سٹارٹ up جو ہے وہ تو بیسی لیکن innovation driven ہے innovation can be anything as said وہ trucking میں ہو سکتی agriculture میں ہو سکتی آپ نے electric کا ایک switch بنایا ہے وہ patentable ہے تو that start up okay start up federal program پھر ایک اور federal program ہے جس کو ہم بولتے ہیں C11 جو C11 ہے وہ Direct PR نہیں رنگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ Express Entry کے در اپنے PR کے لئے apply کرتے ہیں given that آپ 300 کے قریبی points ہو جو آپ 200 points اور ملے تو 500 ہو جائیں تو آپ اس طرح سے qualify کرتے ہیں اس میں تھوڑی flexibility کم ہے C11 میں urban centers میں بہت hard ہوگا approval جانا اگر unless آپ زمین کھرید کے فش فرم لگانا ہے ریٹیل دکان لینی جرنل سٹوڑ گیس ٹیشن گیس ٹیشن لینے فاس فوڈ کام کرنا ہے تو جو PNP کے رون بی سی اندر بھی ایک رورل ہے ایک اربن ہے طورنٹو کے اندر بھی اربن ہے ایک رورل ہے کچھ پروvinces پروگرمز ہے but the point is that 's more physical based businesses right start-up is more virtual right you know I mean you can be moving anywhere in Canada آپ یہ کر سکتے ہیں start-up میں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ start-up کبھی کبھی فزیکل بھی ہو سکتا ہے جی 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 start-up can be product based start-up can be service based right you know it can be anything right absolutely perfect perfect next question آتا ہے start-up visa program جو ہے وہ کن لوگوں کے لئے صحیح ہے کون سے 3 یا 4 قسم کے سیناریوز ہیں جس میں جو ہے وہ start-up visa کے انڈر میں آپ کا apply کرنا چاہیے اور C-11 میں نہیں کرنا چاہیے یا provincial programs میں نہیں کرنا چاہیے تو جس طرح میں ایک تو یہ کہ آپ کو کینیڈا میں فیزیکل ہی ہو کے اپنا start-up run کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ میڈل اس پیسے بنا رہے ہی انڈیا پاکسان پیسے پیسے بنا رہے ہو تو اپنا start-up پر launch کر لو اور وہ start-up ہے آپ کمپنی رند کر رہے ہیں آپ کے پاس کچھ آئیڈی ہیں اس آئیڈی کو آپ یوس کرتے ہوئے آپ آ سکتے ہیں کیس جو ہم نے پروسسس کیا وہ ایک دوست تھے چار دوست میں نے ایک آئیڈیا بنایا ہم سے پھر نے ہم ہلپ کی آئیڈیا ڈیویلپ کرنے میں تک آئیڈی آئیڈی کرنا ہم اس تک ٹھر ٹھر ثق کیس ہم آئیڈی ہم بنا تو آپ یوں کر سکتے ہو کہ آپ سٹارٹ اپ کے اندر آو آپ اسی کے پیرل اور بھی آپ بزنس کرو کیونکہ سٹارٹ اپ ویزا پروگرام آپ کو اپن ورک مومنٹ کے ثروف فلیکسیبیلیٹی دیتا ہے تیسی چیز یہ ہے کہ آپ 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 ایلی کالیفائیڈ انڈیویجل ہو نوز کہ میں کینیڈا میں آکے ایک ڈیڈ دو لاکھ کی تین لاکھ کی جاب کر سکتا ہوں تو آپ یوں کریں کہ آپ سٹارٹ اپ کے تھو آئے سٹارٹ اپ کا پارٹ ٹائم رن کریں آپ جائیے فل ٹائم جا کے جاکے جاپ کریں تو کچھ سینیریوز کے اندر سٹارٹ اپ ورکس ریلی ریلی وال اور کچھ سینیریوز کے اندر جو تھوڑا سے تریڈیشنل مائن سیٹ کے ہوتے ہیں کہ ہمیں کنوینن سٹور کرنا ہے ہمیں تریڈیشنل کھانے کی دکان کھولنی ہے تو وہ پر سی ایلیون اور پروینچل انٹرپنیورشپ پروگرام کے اندر فلٹو انٹرپنیورشپ کرنا ہے یہاں پہ میں ایک اور بات ہائیلیٹ کرتا ہوں ہمارے پاس بیک ہوم پاکستان میں انڈیا میں دوبائی میں بہت ساری فیملیز ایک ساتھ مل کے کام کرتی ہیں ایک بزنس پہ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ تین بھائی ہیں آپ کا کوئی گارمنٹ کا بزنس ہے یا آپ دو بھائی ہیں آپ کا کوئی آئیٹی ریلیٹڈ بزنس ہے تو یہ بھی سب سے بڑا بینیفٹ ہے سٹارٹ اپ کا کہ آپ ملٹیپل فیملی یونٹس دو بھائی تین بھائی یا دو دوست تین دوست یا دو بزنس پارٹنر یا چار بزنس پارٹنر ایک ہی اپلیکیشن کے اندر میں آپ آ سکتے ہو تو اس سینریو میں بھی سٹارٹ اپ ویزا it's a very good program تو علی بھائی let's shift focus and talk about کہ سٹارٹ اپ کا پروسس کیسا ہوتا ہے so first step تو سٹارٹ اپ کا یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ ایک انکیو بیٹر سے آپ کو سپورٹنگ لیٹر چاہیے ہوتا ہے کہ آپ انکیو بیٹر آپ کو اپروف کرے کہ وہ آپ کو یہاں پہ اپنے پروگرامنگ سے گزارنا چاہتے ہیں اور بہت سوڑ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ایک انکیو بیٹر کیا ہے تو علی بھائی آپ کیا زرہ ہائیلیٹ کریں گے کہ ایک انکیو بیٹر کیا ہوتا ہے انکیو بیٹر جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی designated organization کیونکہ گورنمنٹ کو تو گورنمنٹ کے پاس تو capacity اور capability نہیں ہے کہ کسی کے start-up idea کو evaluate کریں تو جس طرح why combinator ہے جس طرح 500 ہے tech stars یہ دنیا کے بڑے انکیو بیٹرز ہیں کینیڈا کی گورنمنٹ نے کچھ لیکنوں پچھے سے تیس انکیو بیٹرز ہیں جن کو اپروف کیا ہوا ہے ان کا کام کیا ہے ان کا کام یہ ہے کہ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں بولتے ہیں کہ میرے پر یہ idea ہے میرے پر یہ business ہے میرے پچھے start-up ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ is it a good idea is it a valid idea یہ کیا کانیڈا میں ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ ایسا تو نہیں یہ کوئی مطلب کہ ایسے ہی کوئی چورنگ بیچھ رہے ہیں مطلب کہ نہیں it's a properly wetted out incubator wet out کرتا ہے اور پھر incubator ایک طرح سب سمجھ دے کہ start-ups کی university program کیونکہ کیونکہ چاہتی ہے کہ آپ successful ہو یہاں پہ yes but بھئی university کے اندر بھی آپ کو qualify کرنے کے لئے qualifications چاہیے تو incubator آپ کو یہ دیکھتا ہے کہ آپ کا idea کیسا ہے اس کے merit ہے نہیں کیا وہ یہ چل سکتا ہے کیا آپ نے research کیے property نہیں کیا ایسا تو نہیں آپ اٹھ کے آگئے ہیں کہ میں فون کا case بھیجھنے جا رہا ہوں کہ Canada ایسا نہیں ہوتا that's why getting in an incubator it's hard it's a big deal it's a big deal it's hard آپ بہت سے لوگ reject ہوتے ہیں incubator سے اور پھر جو آپ نے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ incubator پروگرام کی تب آپ یہاں پہ آتے ہیں آپ کے فیملی کو work permits ملتے ہیں canadian government بہتا یہ کہ آپ کا یہ چاہتی ہے کہ incubator آپ کو support provide کرے تاکہ آپ اس start up کو successful run کریں اور زیادہ سے زیادہ jobs create کرسکیں Canada اس premise پہ آپ اس start up پہ آکے کام کریں گے jobs create کریں گے اس premise پہ آپ کو پی آر ملنا ہوتا ہے absolutely تو جی تو پہلے تو آپ کو کرنا کے باہر صحیح آپ کے بزنس کو incubator سے پہلے approval چاہیے ہوتا ہے ایک بار کسی incubator نے آپ کے بزنس کو approve کر لیا اس کے بعد آپ کو اگر کرنا کے اندر نہیں آنا ہے تو آپ جہاں پہ ہیں آپ وہیں رہیے کرنا کے اندر بس آپ اپنا business launch کر دیجئے چلانا شروع کر دیجئے وہاں سے remotely اور آپ کی پی آر کی call آتی ہے تو آپ کا پی آر کی application process ہوتی ہے دوسرا scenario یہ ہے کہ incubator سے آپ کو approval آتا ہے اور آپ کو Canada میں آنا ہے جب تک آپ کا پی آر کا process ختم نہیں ہوتا تب تک آپ کو آ کے Canada میں رہنا ہے تو پھر جس طرح علی بھائی نے کہا کہ اس کے اندر میں پھر آپ کو work permits issue ہوتے تین سال کے تو آپ اپنی family کے ساتھ یہاں پہ آتے یہاں پہ رہتے ہیں different businesses کرتے ہیں اگر وہی start-up پہ کام کرنا تو اسی پہ کام کرتے ہیں اگر اس کے علاوہ بھی کوئی کرنا تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور پھر آپ پی آر کی call آتی ہے تو پھر آپ پی آر کے پی آر کے پی آر کی کانیڈا میں تقریبا سو سے زیادہ streams ہیں اگر آپ دیکھو تو بہت comprehensive immigration program ہے right you know so ہم lawteek میں right you know ہم focus کرتے ہیں business immigration investor start-up c11 prevention entrepreneurship programs ہم spousal work permit like visit visa 50 اور چیز we don't do that right you know okay ہر کسی کا re-louze ہوتے ہیں ہر کوئی specialize کرتے ہیں ہر چیز کے اندر right regular consultants ہوتے ہیں they're really good at technical aspect right you know جب آپ کو application ڈالنی ہو express entry کے اندر let's say but start-up کے اندر آپ کو technology side understand پڑتی ہے incubator کے سار relationships ہوتی ہیں business consulting start-up consulting how to run a successful start-up canada that's important right you know اب کتنے consultants بول سکتے ہیں جسر آپ اور میں global 500 جسر which is the most prestigious incubator ہم اس کے تھوہ جا چکے ہیں انفیار کتنے canadians بول سکتے ہیں کہ ہم ایک incubator کے تھوہ جا چکے ہیں جسر کچھ capabilities اور کچھ capacities کا کچھ کمی ہوتی ہے okay everyone is amazing at what they do as long as they're certified right okay وہ آپ سے fraud نہیں کریں گے but ہر کسی کے limitations ہوتی جس طرح ہم ہم ریفیجی کے cases process نہیں کرتے ہمارا court focuses around investments in business immigration تو ہر کسی کا اپنا sweet spot ہوتا ہے اسی وجہ سے سمبھائی آپ دل کی surgery کروانے کے لئے دل کے سرجن اگر start-up کروانا جا رہے ہیں تو آپ اس consultant یا اس team کے ساتھ کام کریں جو start-up کا process کو سمجھتی ہوں insider expert source کے رہا ہوں اور یہ اپنی word جو team use کیا یہ بڑا important word ہے دیکھیں regular اگر آپ کو کوئی express entry میں فائل کرنی ہے یا پروvinçل لومینے میں آپ اپنی application فائل کرنی ہے وہ آپ کا صرف form filling ہوتا ہے اس پہ business side نہیں ہوتی ہے but جب آپ investment based programs یا start-up programs یا entrepreneurial programs کے آپ جب بات کرتے ہیں تو ایک consultant کے پاس one man shop ہے ان کے پاس capacity نہیں ہوتی ہے کہ business side بھی دیکھیں اور آپ immigration side بھی دیکھیں تو اسی لیے آپ کم ایسی اچھی firms ہیں جو کہ آپ کو investment based programs start-up based programs کر سکتے ہیں اس لئے کہ آپ کو multiple different skills کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ لوگ کے جو business کو سمجھتے ہیں جن کے networks ہیں جو اس process سے ہو کے گزر چکے بائی میں آپ کو علی بھائی اور میرا بتاتا ہوں میں ہم یہاں پر پچھلے 20 سال سے کرنا میں business کر رہے ہیں ہم نے 3 start-ups کرنا میں launch کر چکے ہیں ہم نے last 15 سال میں consulting میں one of the biggest brands and companies in the world کے بھانا چاہیے start-up space میں کام کرنا incubators کو سمجھ کام کس طرح کرتے ہیں وہاں پہ کون لوگ ہیں انہیں کیا چاہیے کس قسم کے ideas وہ approve کرنا چاہ رہے ہیں کس قسم کے businesses سکو ویلکم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جب بھی اگر اگر آپ start-up ویزا آپ کنسلٹر کر رہے ہو تو آپ کو کنسلٹنگ کنسلٹنگ کمپنی میں یہ چیز دیکھ نہیں ہے کہ کیا ان کے پاس یہ دونوں کپیسٹی کے لوگ ہیں امیگریشن کا کام تو کر رہے ہیں وہ یس ٹھیک ہے بٹ کیا ان کے پاس بزنس ایکسپرٹیز ہے کیا وہ آپ کو کینیڈا کے اندر بزنس والی سائٹ جو ہے پوری جس میں ہر چیز آ جاتی ہے آپ کی کپنی کی فارمیشن سے لے کر آپ کو انکیوییٹر پر اپروف کرانا نہ صرف وہ بلکہ پورے اس start-up کو کس طرح مینج کرنا ہے مینٹین کرنا وہ آپ پورا گائیٹ کرنا تاکہ آپ پی آر کے پروسس میں کو کوئی بھی پروبلم نہ ہو تو کیا ان کے پاس وہ کپاسٹی ہے وہ بزنس ایکسپیرینس ہے وہ بزنس کنسلٹنگ کا ایکسپیرینس ہے تو یہ ضرور ہے پوچھئے آپ جسے بھی آپ کام کرا رہے ہیں وہ تو علی بھئی اس کے علاوہ سٹارٹ اپ ویزا کہہ رہا ہوں کوئی چیز ایسی ہے جو ہمیں بتانی چاہیے ہمارے ویورز کو یوں آئی تک سٹارٹ ویزا ہے جو لوگ باقی پروگرام کے اندر فٹ نہیں ہوتے سٹارٹ ویزا بہت ساری دروازے آپ کے لئے کھول دیتا ہے اور اگر آپ بزنس مائنڈ ہیں اور اگر آپ انویشن ڈرون ہیں تو آپ کے لئے تو اگر 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 زیادہ لوگوں کو اس پروگرام کے آرے پتا چلنا چاہیے مجھے لگتا کہ پروگرام دیزائن نہیں کیا کیا آپ کو انسیٹیو کرنے کے لئے آپ لے کر آئیں پہ اپنے ایڈیاس کو یہاں پہ لے کر آئیں ہم آپ دینے اپن ورک دینے پہ آپ جس لے کنا آئیں پس یہاں پہ کھولیں اپنی دکان رائی that's a big thing in other way باقی پروگرام میں لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہمیں ہمیں آپ بلا لے ہمیں آپ بلا لے that's a very interesting significantly different thing and I think this is what the start of visa program is absolutely thank you for sharing this way so دیکھئے so اگر آپ وہاں پہ بیک ہوم انڈیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش لنک نیپال میڈلی اس میں کہیں بھی آپ ہے اور آپ کا اپنا بزنس ہے اور آپ کے پس کوئی ایسی راؤٹ بنا سگو یا آپ اپنے بھائیوں کو ان کی فیملی کو اپنے بزنس پارٹنر کو ان کی فیملی کو اگر آپ سات میں کام کر ایک بزنس کے انڈر میں اگر آپ لوگ کینیڈا آنا چاہ رہے ہو سٹرٹ اپ ویز کندر میں تو لٹی ڈاٹ کم پہ جائیے ہمارے سور appointment بک کیجئے and we will be more than happy to help you on this